سفاک اسرائیل لبنانیوں کی نسل کشی پر بھی تل گیا جنوبی لبنان اور بیروت پر وحشیانہ بمباری 35 بچوں سمیت 492 افراد شہید ایک ہزار سے زائز زخمی شہر سیدہ سے ہزاروں افراد کا انخلاء بیروت جانے والی اشارہ پر گاڑیاں ہی گاڑیاں پناہ گزینوں کے لیے کئی سکول خالی کرا لیے گئے حزباللہ نے اسرائیلی شہر حیفہ کو نشانے پر رکھ لیا راکٹوں کی بارش آئرن ڈو میکٹیو ہونے سے فضا میں دھما کے اسرائیلی شہری پناہ ڈھونڈتے رہے اسرائیل کی نئی مہم جوئی کے خطرناک نتائج ہوں گے ایرانی وزارت خارجہ کا ردعمل اردن نے بیروت کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دیں قتل و غارتگری میں اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل پینٹاگون کا مزید فوج مشرق وسطہ بھیجنے کا اعلان نتین یاہو کے حزباللہ کے ساتھ لبنان کو بھی سبخ سکھانے کی دھمکیاں وزیراعظم میاں شہباز شریف جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے نیو یور پہنچ گئے ستائی ستمبر کو خطاب شیڈیول فلسطین اور کشمیر کے مزدوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس بل گیٹس صدر عالمی بینک اور ایم ڈی آئیم ایف سے ملاقات شیڈیول بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس اور برطانوی ہممن سبکیر سٹارمر سے ملاقات بھی ہوگی سیال کوٹ انٹرچینج پر گاڑیوں پر حملہ توڑ پھوڑ کے الزامات لاہور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے گلاف دہشتگردی کے مقدمہ درج علی امین گنڈپور اور شاہد خٹک توڑ پھوڑ کے لیے اکساتے رہے عمرے کے دوران متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ایف آئی آر کا مطل الیکشن کمیشن کا یک مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم کوئی قانونی حیثیت نہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حق دار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھا دیئے ادارہ فروری دوہدار چوبیس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا پی ٹی آئی اس کے امیدوار اور عوام غیر قانونی کاموں کا نتیجہ نہیں بھگت سکتے تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے مخصوص نشستیں نہ دینا الیکشن کمیشن کی جانب سے اضافی سزا ہے تفصیلی فیصلہ جاری ستر صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹریس منصور علی شاہ نے تحریر کیا اکثریتی فیصلے میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چیننے کی کاروائی پر تحفظات کا اظہار الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کرنے کا اختیار نہیں پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا فیصلہ غیر آئی نہیں بیریسٹر گوھر کے جاری کردہ پارٹی ٹکٹ درست قرار یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پالیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلیب اخت جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا آزاد امیدوار ان کے تھے اسی وجہ سے عوام نے انہیں ووٹ دیئے مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطن عدالت نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کر دی لکھا تحریک انصاف کی کیس میں فریغ بننے کی درخواست ہمارے سامنے تھی مخصوص نشستوں کا کیس تفصیلی فیصلے میں اختلاف کرنے والے ججس کا بھی ذکر بینچ کے دو ارکان کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا ازار جسٹریس امین الدین خان اور جسٹریس نعیم اختر افغان نے جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کیا وہ ان کے منصب کے منافی ضروری نہیں جج ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی اختلاف کرے دوستانہ محول میں مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں جامع فیصلہ دینا ججس کی ذمہ داری میں شامل ہے غصے میں بھی تہذیب اور احترام ملہوز رہے چیف جسٹریس سمیت دیگر ججس کی رائے کا احترام کرتے ہیں مگر ان سے متفق نہیں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود ابحام برقرار اور قانونی سوالات موجود فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں ریلیف مانگنے کون آیا ہے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارل کی پریس کانفرنس کہا آزاد امیدوار کو کامیابی پر تین دن میں کسی پارٹی میں شمولیت کا قانون واضح آزاد امیدواروں کی شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے پارلمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالاتر ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا اعلان جلد کرے تحریک انصاف کا مطالبہ بیرسٹر گوہر نے کہا سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ کے قانون کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چار شیٹ ہے واضح ہو گیا آزاد ارکان تحریک انصاف کہیں ہیں الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پر حکومت کا آلہ اکار بنا ہوا ہے تمام امیدواروں کے بیان حلفی جمع ایمین ایس کے نوٹفیکشن جاری کیے جائیں مخصوص نشستوں سے مطالبہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہو گئے یا نہیں الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا طویل سوچ بچار کے باوجود پانچویں بیٹھک بھی بے نتیجہ قانونی ٹیم کی تفصیلی فیصلے کے اہم نکات پر بریفنگ آج پھر جلاس ہوگا لیفٹنینٹ جنرل محمد آسم ملک بی جی آئیس آئی تائنات تیس ستمبر کو ذمہ داریاں سمحالیں گے آسم ملک اس وقت جی ایچ کیو میں فرائصر انجام دے رہے ہیں بلوچستان میں انفنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفنٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں اپنے کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کی اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب صدر مملکت بفاقی وزراء گاونرز وزیرالہ مریب نواز اور اپوزیشن رہنما اور اسکری قیادت کی شرکت آصف علی زرداری کی برادر ملک مبارک بات کا دو طرف تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے لئے پرازم ہیں وزیر آزم کا ویڈیو پیغام بھی نشر شہباز شریف نے کہا سعودی عرب کا ویجن دو ہزار تیس دنیا بھر کے لئے مثالی نمونہ ہے سعودی سفیر بولے پاکستان کی ترقی کے لئے سعودی عرب کردار ادا کرتا رہے گا گاونر سن کی اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان سمع الاغات ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری نے کہا کہ مولانا کے اندازے گفتگو سے کبھی نہیں پتا چلتا وہ کس طرف ہیں سینئر سیاستدان ہیں جو فیصلے کریں گے ملک کی بہتری کے لئے ہوں گے منشیات کے خلاف اعلان جنگ سن حکومت اور آپوزیشن یک زبان اسمبلی نے ان سے دادے منشیات کا نیا قانون منظور کر لیا منشیات کا استعمال اور فروخت ناقابل زمانت جرم قرار تعلیمی داروں اور اطراف میں نشاور اشیاء کی فروخت پر سزا انتہائی سخت منشیات فروشی کے کیسز خسامات خصوصی عدالت کرے گی کراچی میں ڈی ایس پی علی رضا کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت سی ڈی ڈی نے گواہان اور فوٹیجز کی مدد سے قاتلوں کے خاکے تیار کر لیے سید علی رضا کو ساتھ جولائی کو کریم آباد کے قریب نشانہ بنائے گیا تھا جیکب آباد میں خاتون پولیو برکر سے زیادتی کی تذدیخ میڈیکل ریپورٹ میں گرفتار ملزم کا ڈی اے نے میچ ہو گیا کیس میں ملوث دیگر تین ملزمان کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا اسلام آباد میں دو بچوں کو حب سے بیجا میں رکھنے مبینہ تشدد اور زیادتی کا الزام تھانہ شمس کالونی کا سب اسپیکٹر سحیب پاشا گرفتار ملزم نے دونوں بچوں کو پیمز اسپتال سے اغوا کیا تھا مقدمہ درش کرنے میں تاخیر آئی جی کا نوٹس ایس اے چو تھانہ کراچی کمپنی موتل اور پی سی بی کا شان مسعود اور بابر آزم پر اعتماد برقرار کپتان برقرار رکھنے کا اندیا کنیکشن کمپ میں کھلاریوں کو ہر حال میں کپتان کو سپورٹ کرنے پر زور کھلاری ڈراؤپ ہونے کپتان قیدت جانے کا خوف نکال کر کھیلیں کرکٹ بوٹ کا واضح پیغام موسیقی